بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لمبے بالوں کے لیے لیمو کے رس میں عاملے کا باریک صفوف شامل کر کے اس کے لیپ کو بالوں کی جڑوں میں ملیں اور گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد پانی سے دھولیں چند بار کے استعمال سے بال لمبے سیاہ اور چمکدار ہو جائیں گے مٹاپے کے لیے مٹاپے کے لیے صبح دوپہر اور شام کھانے اور ناشتے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے جی چاہے تو اس میں ایک چٹکی نمک شامل کر لیں مٹاپے سے نجات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ناشتہ اچھا کیا جائے اور بعد از مغرب کھانا صرف بھوک لگنے پر ہی بھوک رکھ کر کھایا جائے تضابیت اور میدے کے زخم کے مریض معالج سے مشورہ ضرور کریں یرکان کے لیے یرکان یعنی پیلیا کے مریض کو بھی روزانہ ناشتے کے بعد لیمو کے رس میں دو پیچ چینی اور میٹھا سوڑا ایک چٹکی ملا کا تھنڈا پانی شامل کر کے بطور شربت پلائیں یہی شربت شام میں بھی دیں اس سے یرکان دور ہو جائے گا اور جگر کی اصلاح ہوگی چہرے کے داغ دھبے صبح مودھ ہونے سے پہلے لیمو کے دو ٹکڑوں پر سابون اچھی طرح مل کر انہیں چہرے پر ملیں اور نیم گرم پانی سے مودھ ہوئیں اس سے چہرے کے داغ دھبے چھائیاں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں حساس جلد والوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے ان کے لیے بہتر ہے کہ لیمو کے رس کے برابر گلیسرین اور ارک گلاب ملا کر یہ مرقب استعمال کریں حیدے سے نجات کا نوکہ شربت اس مرس کا جب بھی زور ہو صبح و شام لیمو کا رس چینی ملا کر شربت بنا کر پیتے رہنے سے مرس کا حملہ نہیں ہوتا یہ ایک بڑا مؤثر حفاظتی اقدام ہے اسی طرح کھانے کے ساتھ لیمو اور پیاس کے کچومر کے استعمال سے بھی ہیزے کا خطرہ دور رہتا ہے